اسٹھیتی میں یہاں سب میرے ورشی تب چل رہا ہے اور یہ یہ تو میرا بتیسوہ ورشی تب ہے اس بزرگ مئیلہ نے کہا یہ تو میرا بتیسوہ ورشی تب ہے ورشی تب کہتے ہیں اسے جس میں ویکتی لگاتر ایک ورش تک ایک آنتر اپواس کرتا ہے ایک دن اپواس ایک دن اہار اور اپواس بھی جینیوں والے اپواس یعنی کیول ابلہ ہوا پانی پی سکتے ہیں اس کے لئے وہ کچھ نہیں لے سکتے تو اس مہیلہ نے بتایا کہ میرے بتیسوہ ورشی تب چل رہا ہے میں نے جیسے اس ماجی کے موہ سے یہ بات سنی ٹھیک ہے جو مجھے ان کا اپچار کرنا تھا میں نے اپچار کر دیا اور وہ بلکل سوست ہو گئی اہار وغیرے سب ان کو سوہانے لگ گیا سب کچھ ہونے لگ گیا لیکن ان کے بھاو کو ان کے ان شبنوں کو سن کر میں اتنا آتما ویبھور ہوا مجھے لگا کہ کوئی ویقتی گریست میں رہ کر کے بھی اور بیانسی تیانسی چورہ سی ورش کی عمر میں اور بتیسوہ ورشی تب یعنی بتیس سال سے وہ ایکانتر اپواس کرتی چلی جاری ہے اتنی سویدھا پون جندگی ہونے کے باوزود میں نے ان کے اس بھوی پراکرم سیم جیون کے پرتی تب تیاغ کے پرتی دھرم کے پرتی اتنی جو اگاد شدھا جو تھی اس کو دیکھ کر میں نے ان کو من ہی من نمسکار کیا ابھی حال ہی مجھے جائپور جانا ہوا تمہیں ایک عرب پتی گھر میں مہمان تھا دو دن مجھے وہاں رکنا پڑا ان کا آگرہ تھا تو میں رک گیا تو بہت ادھی سمپنہ پریوار ان کی بہورانی تقریباً دو بجے میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی صاحب آئیم بل کے پرتیہ خیان کروا دیجئے آئیم بل کا پچک کھان آئیم بل کا نیم دلا دیجئے تو آئیم بل کہتے ہیں اسے کہ جس میں کیول اُبلا ہوا انہ ویکتی لے سکتا ہے اس کے علاوہ اس میں چھوکا نہیں لگ سکتا نمک نہیں ہوتا گھی نہیں ہوتا تیل نہیں ہوتا کوئی طرح کے مرچ مسالے نہیں ہوتے کیول اُبلا ہوا انہ اس کو آئیم بل تب کہتے ہیں تو ایک بار بیٹھ کر کے اس بھوجن کو گرہن کرتا ہے جیسے کہ ورت کرتے ہیں ایک آسن ورت لیکن ایک آسن ورت میں کیول اُبلا ہوا انہ لینا دودھ چائے جوس فل کچھ بھی نہیں کیول اُبلا ہوا انہ تو میں نے اس بہین جی سے پوچھے آج کس بات کا یہ تب ہے آئیم بل تب آج کس لئے آج کوئی بڑی تھی تو نہیں ہے تو تب ہی ان کی ساسو ماں بگل میں کھڑی تھی یہ میں بھائی سے سرونہ کی گھر کی بات کر رہا ہوں میں تو ساسو ماں بگل میں کھڑی تھی انہوں نے جھڑ سے کہا ابھی ان کے آج چوتیسوہ آئیم بل ہے وردمان تب کی آرادھنا کر رہی ہے تو وردمان تب اسے کہتے ہیں جس میں بیقتی ایک آئیم بل کرتا ہے پھر ایک پارنا کرتا ہے پھر دو آئیم بل کرتا ہے پھر ایک پارنا ہوتا ہے ایسے وہ کرتے 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 بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے تیس آئیم بل کیا پھر ایک دن پارنا تو سو دن تک یعنی سو آئیم بل کرتا ہے پھر پارنا اس سے پہلے وہ 99 لگا تر آئیم بل کرتا ہے پھر ایک پارنا پھر سو آئیم بل شروع کرتا ہے تو اس محلہ کے چوتیسوہ آئیم بل تھا کیونکہ اس کے چوتیسویں اولی جی یعنی کہ چوتیس دن کی اکھنڈ آرادنا اس کے چل رہی تھی تو جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ آج اس کے چوتیسوہ آئیم بل ہے تو میں سن کر کے پھر بھاوی بھور ہوا اور مجھے لگا کہ ہاں کچھ عرب پتی گھروں میں بھی ابھی بھی دھرم کا مہتو ہے کیول دھن کا مہتو نہیں ہے ان کے قسمت اچھے ہیں پنیا اچھے ہیں اس لیے وہ دھن ہیں ان کے پاس باقی تو وہ اب بھی دھرم کے پرتی اتنے ہی شدہ شیل ہیں اب ذرا اپن سوچیں کہ اپن لوگ کہ سوچیں وہ کھانے کو مل رہا ہے کیوں یار بھوکے رہیں بھئی ان کے یہاں تو کھانے کی باریش ہو سکتی یہ کھزانے بھرے پڑے ان کے آن تو ہیروں کے اتنے بڑے زیویلرس لوگ ہیں ان کے آن کھانے بھی نہیں کہا کمی لیکن پھر بھی دھرم کا مہتو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا اور وہ چوتیسوہ آئیم بل کر رہے ہیں کمی تھوڑی ہے تو یہ انمود نہ کرنے کی بات ہوئی تو کچھ گریست میں بھی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا سریشت جیون جیتے ہیں ان کے سسو ساپ کو ہی لے لو ویمل چل جی سرانہ ساپ کو تو اتنے بڑے عرب پتی آدمی ہیں وہ لوگ سامانی طور پر تو لگ پتیوں کو مرنے کی فرصت نہیں ہوتی کرڑ پتیوں کو اس سے تائے فرصت نہیں ہوتی اور جو عرب پتی ہیں ان کے لئے تو پوچھو ہی مت پہلی بات اور روانہ ہوگئے لیکن آپ سن کر تازوب کریں گے وہ ویقتی سال میں دو بار سے تین بار تو دس دس دن کے دھیان شیور کرتا ہے اور سال میں ایک دفعہ پورے ایک مہینے تک کے لئے اکھنڈ روپ سے سمپون تا ایک مہینے تک اکھنڈ مون ورت رکھتے ہوئے ایک آنت جنگل میں جا کر کے رہتا ہے اور دھیان سادھنا کرتا ہے اور اپنی آتما کو نرمل کرنے کا وہ پریتن کرتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ایک ارب پتی ویکتی کا کہ جہاں پر اپن لوگوں سے ہے کیا دو پانچ پور ہے کپڑوں کے دو چار زمینے ہوں گے وہ بھی نہیں چھوٹ پاتے ہوں گے دو چار دھندے چلتے ہوں گے وہ بھی نہیں چھوٹ پاتے ہوں گے اور وہ ارب پتی پچاس ترے کے دھندے چلتے ہوں گے لیکن ان ساری مہم آیاؤں کو چھوڑ کر کے ایک مہینے کے لیے پوری ترہ اکانت مون سادنہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایک مہینے کے دوران گھر میں چاہے کوئی پیدا ہو چاہے کوئی مرے ویعا پار میں کتنا بھی بڑے سے بڑا ضروری کام ہو گھر میں نردیش ہے کہ ایک مہینے کے دوران اس وقت سے کسی بھی ترہ کا سمپرک نہ کیا جائے وہ ایک مہینے کے لیے پورا سنت ہوں نہ تو سو بھاگی کی بات ہے پر اب سنت جیون بھی لوگ کم جیتے ہیں سارے مہاراج لوگ کوئی تو مندروں کی پرتشتھاؤں میں علج گئے ہیں کوئی کریا ویدھی ویدھانوں میں جاکر کے علج گئے ہیں یہ جو اس طرح کا جو تب تیاغ مولک جیون ہوتا ہے نا اب وہ بہت کم بچ پایا ہے مجھے دو دن پہلے ہی لالیت پر جی کہہ رہے تھے کہ ابھی ابھی نگر میں ایک مہاراج آئے سنت مہاراج آئے میں نے ان کو انرود کیا کہ اگر آپ کے لئے سویدہ ہو تو ہفتہ دیستن کے لئے سمبود دھام پدھار ساتھ نا آنند لیں ابھی دھیان شیویر چل رہا ہے اگر آپ کے لئے سویدہ ہو تو مہاراج جائیں تو سنت مہاراج کہنے لگے سنت مہاراج آئے بھائی کیا بتاؤں ابھی تو مجھے جوتپور سے امداباد جانا ہے امداباد سے پھر مجھے سورت جانا ہے سورت سے مجھے مجھے سوجی ہوگی سائد تو انہوں نے کہہ دیا کہ مہاراج آپ کو اتنی جگہ جانا ہے آپ موکش بھی جانا ہے یہ آپ یاد ہے کی یعنی کی پتنی کو بچوں کو ویاپار کو سنسار کو دنیا داری کو لوک ویاوہار کو ان کو مہت دینا ہوا اور دھرم کو مہت دینا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا ایشور کو بی کنٹ دھام کو سویم کے مکتی کو سویم کے کلیان کو مہت دینا اب یہ تو خود ہی بی کی ویاکتی نے دھرم کا مہت سمجھ لیا اور دھرم کی طرف بڑھ گیا آج جیسے ادھان کے طور پر آپ یوگا جی کو لے لو ان کو بھی اگر اپن لے لیتے ہیں اور آج یہ ورشیط کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے کتنی بڑی بات اور سادھن بات ہے ہوئے ہیں سادھن کیلئے لگے ہوئے ہیں رو جان اپنا سادھن سواد دھی آراد میں لگے ہوئے کس وزے سے دھرم کے مہت کو سمجھا تو دھن کا مہت کم ہوا اور اس طرح سے اپن لوگ دھرم کی طرف آگے بڑھ گئے تو اگر دھرم کر رہے ہیں تو کسی پر احسان مکڑے کا درشن کیا ہمارا دن بھی آرام سے بیٹے گا کیونکہ دھرم آتما کو دیکھنا مہتما کو دیکھنے کے سمان ہوا کرتا ہے دھرم آتما کو دیکھنا مہتما کو دیکھنے کے سمان ہوتا ہے اور مہتما کو دیکھنے سے آدمی کے پنی جگتے ہیں آدمی کے پاپ کٹتے ہیں کسی تپسوی کا مک درشن کیا آج صبح اڑھتے ہی اگر کسی بھی دھرم آتما ویکتی کے درشن ہو جائے تو نشت طور پر دن بھر آپ کے انتر من میں دھرم کی چھوٹی موٹی ترنگ تو اوش میو رہے گی ہی رہے گی تو اگر آج اپن کسی بھی ویکتی کو دھرم کی روپ میں دیکھتے ہیں تو مجھے تو خوب آنند آتا ہے اہو دھنیا ہے تو میں نے کہا گریست میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنتوں جیسا شریشت چیون جی جی جایا کرتے ہیں اور کچھ سنت بھی اتنے مہان ہوتے ہیں کہ جن کے پاؤں کی دھول کو ماتھے سے لگاؤ تو آنند ملتا ہے کہ سب یہ سنت سو بھاگ ہمارے کہ ہم لوگ ان سنتوں کے ساندھی میں آئے اتھوہ ان کے پنی درشن ہمیں ہوئے ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک وقتی میرے پاس پیمپلیٹ لے کر کے تو پیمپلیٹ لے کر کے آیا تھا میں نے پیمپلیٹ پڑھا کارڈ پڑھا تو اس کو پڑھ کر کہ میں اتنا آنند ویبھور ہو گیا اور میں جہاں آنگن میں کھڑا تھا وہی پر میں نے ہاتھ جوڑے اور سنت کو پرنام کیا کس لیے کیا میں اس سنت سے کبھی ملا نہیں پہلے تو میں نے اس کو پرنام کیا اس بھاو کے ساتھ کہ میں اس سنت کی پریرنہ سے گوش شالہیں چلتی ہیں وہ پتھ میڑا کے سنت ہیں تو ایک لاکھ گوویں اس سنت کے دوارہ ویوستہ کیے جانے پر پالت اور پوشت ہوتی ہیں ایک لاکھ گائیں میں نے کہا مہاراج تم دھنیا ہو تم جو بھی سنت ہو تم دھنیا ہے کہ ایک لاکھ گوو ماتا وں اپنے اپنے جو آشوک جی کو اٹھا رہی ہیں وہ اسی گوش شالہ کے ادھیا کشہ ہیں اور وہ بھی بیقی